اسلام علیکم جی and welcome back to another vlog کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کی اور کیا ہو رہا ہے تو فائنلی ہے آج الحمدللہ آخری روزہ تو ابھی میں اٹھا ہوں ناہا کہ میں نے کہا چلو یار let's start vlogging اور سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سب کو رمضان مبارک اور جتنی بھی یہی سب نہیں باتیں کی ہیں روزے شوزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور بلکہ جیسی رمضان آتا ہے تو یہ ایک ایکسرسائز بن جاتی ہے نمازیں پڑھنے کی اور اس طرح ایک عمل وغیرہ کرنے کی اور آئی ہوپ کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ continue رہے رمضان کے بعد بھی اور مطلب جو چیزیں اچھے کام ہم لوگ کر رہے ہیں رمضان شریف میں ایسی لائف میں بھی ہم لوگ کرتے رہے اور تو یار کیا تیاریاں ہیں ایت کی مجھے بتاؤ اور میں تو ابھی اٹھا ہوں ناہا کہ میں نے کہا بلوگ شروع کرتا ہوں اور بس یہی ہے کہ شیر خورمہ وغیرہ بن رہے اور اب افتاری کے بعد چاند رات ہوگی تو میں نے کہا کرتے ہیں چاند رات کا بلوگ شروع میں گھر بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا میں نے کہا یار چلو دیکھوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو میں باہر راؤنٹ پہ آ گیا ایسی بس کو لونی میں چکر لگا جا اور میں نے کہا کچھ لینا ہے سموسے شموسے تو وہ بھی لے لوں افتاری کے لیے تو میں باہر نکلا ہوں آج کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ گرمی اتنی ہے یہ ابھی ابھی بادل ہوئے لیکن آج دن جو ہے بہت گرم تھا بہت گرمی تھی آج اور مجھے تلوکتا ہے شام کو کوئی آندھی وغیرہ آئے گی کیونکہ بالکل نہیں نکلا جا رہا تھا آج اب کچھ بہتر ہوئے تو میں نے سموسے لے لیا اور اب میں جا رہا ہوں گھر اور آج بس آخری افتاری ہے اس رمضان کی خیر سے اور بہت رش تھا سموسے والے کے پاس اور میں نے وہاں ٹھہرا یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان شریف میں سموسے پکوڑے اور روح افضاء کو بہت جو ہے ہم لفٹ کراتے ہیں مطلب ہر گھر میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر گھر میں جو ہے لازمی افتاری میں ہوتی ہے اور جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے نہ ہمیں سموسے پکوڑے یاد رہتے ہیں اور نہ ہی ہم روح افضاء تنی استعمال کرتے ہیں مطلب اگر مہمان بھی آ رہے ہیں تو انہیں بوتل پلاتے ہیں جوس پلاتے ہیں تو ایسے نہ کیا کرو کہ پورا سال ان چیزوں کو ویٹ نہ کرایا کرو اور آگے پیچھے بھی کھایا کرو سموسے پکوڑے اور روح افضاء بھی پیا کرو اور یہ میسیج ہے آج کے ولوگ کا کہ اب آپ نے رمضان کے بعد جو ہے ان چیزوں کو بھولنے جانا ٹھیک ہے تو اب میں جانے لگاؤں گھر اور کرتے ہیں افطاری کیونکہ افطاری میں رہتے ہیں صرف دس منٹ اور دس نہیں ابھی میرے حال پندرہ اٹھارہ منٹ رہتے ہیں اور جیسے ہی افطاری ہوگی تو پھر نیوز کا ویٹ کریں گے کیونکہ آج کل نیوز بھی بڑی مزیدار ہوتی ہیں لیکن آج تو فور شور یہ بات ہے کہ آج تو چاند رات ہوگی اور کل انشاءاللہ ایت ہوگی تو ملتے ہیں پھر گھر ہاں جی تو اس رمضان کی الحمدللہ لاسٹ افطاری کر لی ہے اور یہ میں پکوڑا بھی کھا رہا ہوں ابھی تک اور ہوگفلی ابھی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو پھر بلوگ کانٹینیو کرتے ہیں تو میں لیٹا ہوا تھا افطاری وغیرہ کر کے اور لوگوں کے میسیجز اور سٹیٹس لگنے شروع ہو گئے یعنی چاند ہوگفلی نظر آ گیا ہے یعنی چاند بس نظر آ گیا ہے کالید ہے ہماری اور میری طرف سے سب کو چاند رات مبارک اید مبارک رمضان کی مبارک اور جو بھی جتنی بھی ہم نئی بات نے کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ابھی میں بھی جا رہا ہوں تیاری کتنی ہے تھوڑی سی مجھے یار میرا یہ کام تھا کہ دھوپی کے پاس میں نے جانا ہے اپنے اید کے کپڑے اٹھانے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی آئس کریم وغیرہ کھاؤں اور آپ لوگ نیچے کومنٹ کر کے بتاؤں کہ آپ لوگ کی اید کیسی جا رہی ہے چاند رات کیسی جا رہی ہے پاکستان میں ہو تو چاند رات ہو گئی اور اگر کنی باہر سے دیکھ رہے ہو تو کیا آپ یہ اید ہو گئی ہو اگر اید ہو گئی ہے آپ کی تو آپ کو بہت بہت اید مبارک تو دیکھتے رہو میرا بلوگ اینڈ تک تو ابھی میں آگئے ہوں کھانا لینے کیونکہ گھر آج کھانا کھانے کا کوئی مود نہیں تھا اور کڑھائی روٹی جو ہے کھانے کا دل کر رہا تھا تو ابھی یہ گھر کے قریب ایک ہوتل پہ آگیاں میں شانہ لینے اور کھانا شانہ ریڈی ہو جو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کڑھائی اور روٹی کا آرڈر دیا تو کھانا لے کے جا کے کھانا کھاتے ہیں اور آج کوشش کریں گے سوئیں گے بھی جلدی کیونکہ صبح سبا سات بجے ہے اید نماز تو بس کھانے کا ویٹ کر رہا ہوں پھر گھر چلتے ہیں یہ والا ہوتل میرے گھل کے بلکل قریب ہے اور بارنیز اس کا نام ہے اور اچھا محول لگ رہے ہیں مجھے ادھر لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں مطلب پیارا لگ رہا یہ پانی کی بوتل اس نے آکے رکھ دی ہے میں نے اسے کہا بھی ہے کہ میرا جو ہے آرڈر ہے لیکن شاہد بھائی نے نہیں سنا چلو بور ہو رہے ہیں ادھر چکر لگاتے ہیں ہوتل چھوٹل دکھاتا ہوں آپ کو یہ ادھر سے اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں نیچے سیٹنگ کا ایریہ ہے اور یہ ادھر ان کا کچھن نظر آ رہا ہے یہ بار بی کیوں بن رہا ہے چک کرو بہت ہیر ٹیلیکن ایب ٹو دیکارڈ کیا حال چالیں بھائی ٹھیک ہو یہ ادھر ان کا بار بی کیوں بن رہا ہے یہ ان کا ہٹ بنوے چھوٹا سا ریسپشن اور یہ تھوڑا سا ویو دکھا دوں آپ کو ہوتل کا مطلب نیچے اتر کے آئے اور لیکن اس طرح لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو اچھا لگ رہا ہے کافی تو یہ ہے جی بار نیز اور کھانا کیسا ہے وہ میں گھر جا کے کھا کے ریویو کروں گا موسٹلی تو اچھا ہوتا ہے لیکن آج کیا سی کڑھائی بن رہی ہے وہ میں آپ کو گھر جا کے بتاتا ہوں تو کھانا لے لیا میں نے اور ایک ناوٹ ویٹ ٹو گو ہوم اور کھاؤں میں کھانا کی کم جو بہت بھوک لگ رہی ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر جو ہے سیزا میں جو ہے مٹی آنے لگ رہی ہے مطلب یہ آن دھی تو بہت کومن ہے ہر دوسرے دن گرمیوں میں تو لیکن خیر چلو کوئی بات نہیں تو چلتے ہیں خیر اور جلدی سے کھاتے ہیں کھانا اب میں کرنے لگا ہوں کڑھائی ٹیسٹ اور ریو بھی ہو جائے گا بار نیس کا جو لوگ ادھر رہتے ہیں ملتان میں یا بچھ ویلاز میں یا کڑھائی نوڈاوٹ اچھی ہے ایمپروو ہو آوے ٹیسٹ لیکن ایک چیز جو ان کو تھوڑی ورکنگ کرنے چاہیے وہ ہے تھوڑی گارنشنگ اور ہری مرچوں ہی کمی محسوس ہو جیا کڑھائی کے اوپر جب تک کٹی ہری مرچیں آنا ہو تو وہ مزا نہیں آتا تو اس پہ کٹی وی ادھرک تو تھی اوپر دھنیا لیکن مرچیں نہیں تھی تو یہ چیز جو ہے امپروو کرنے چاہیے کہ اس پہ مرچیں ہونے چاہیے ہری کٹی وی ویسے ٹھیک ہے آئیل گیو اٹھو لائک 6.5 آؤٹ آف ٹین اوورال ٹیسٹ اچھا ہے روٹی بھی اچھی ہے تو اب میں کھانا کھاتا ہوں اور پھر چاہیے پیتے ہیں تو یار کھانا شانا کھا لی ہے اور آج کا بلوگ کرتے ہیں یہاں پہ end اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کا آخری روزہ اور یہ چاند رات والا ٹائم اچھا گزر گیا ہو اور اچھا گزر رہا ہو ابھی تو چاند رات ہے ابھی تو سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ہر جگہ کھانا پینا چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ اس دفعہ تیس روزے تھے اور الحمدللہ سارے رکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے اور اللہ تعالیٰ ظاہرہ حمد دیتا ہے بندوں کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے vlog کے ساتھ جو کہ ہوگا اید کا پہلا دن اور آج میں بھی کوشش کروں گا کہ ذرا سو جاؤں ویسے نین تو نہیں آئے گی کیونکہ پورا رمضان جو ہے رات کو جاگنے کی روٹین ہوتی ہے لیکن اید نماز جو ہے ایدھر صبح سوہ سات بجے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ڈی اٹھ کے تیار شہر ہونا پڑے گا اور پلیز لائک اور کومنٹ کرو اور بتاؤ کہ آپ کو vlogs کیسے لگ رہے ہیں اور مزید بھی کیا کرو کہ کیا improvement اور یہ وہ اس طرح کی بات ہیں اور انشاءاللہ کہ اب دے مجھے اجازت اور ملتے ہیں کل کے vlog میں تب تک کے لئے اللہ حافظ